بارویں صدی حجری بھی شورہ کے اعتبار سے بہت مالا مال ہے آج کی محفل میں زیادہ تر ان شورہ کا ذکر ہے جو گیارویں صدی اور بارویں صدی حجری کے درمیان زندہ تھے انہی میں لکھنوں میں مصفی، سندھ میں سچل سرمست، شمالی ہند میں مولانا اسماعیل شہید اور آگرے میں نزیر اکبر آبادی اور ان کے دوسرے ہمسر تھے مصفی امروحہ کے رہنے والے تھے گیارہ سو چو سٹھ ہجری میں پیدا ہوئے جوانی میں دہلی آئے تو وہیں کہ ہو رہے ان کا نام غلام حمدانی تھا جب تک دلی میں رہے ملازمت نہیں کی حالات بدلے تو لکھنوں آگئے اور مرزا سلیمان شکوہ کی ملازمت اختیار کی مصفی بڑے قادر الکلام شاعر تھے ان کے شاگرد بھی بہت نامور ہیں مثلا ناسخ آتش میر خلیق یعنی میر انیس کے والد مصفی کا کلیات آٹھ دیوانوں پر مشتمل ہے دو فارسی دیوان ہیں دو تذکرے لکھے ایک فارسی شعرہ کا دوسرا اردو شعرہ کا انشاء سے نوک جھونک رہتی نہایت زودگو تھے یہی وجہ ہے کہ کلام میں ناہمواری پیدا ہو گئی سودا کے تطبعوں میں نہایت مشکل زمینوں میں غزلیں کہیں ہر سنف سخن میں شاعری کی اسی برس کی عمر پائی بارہ سو چالیس ہجری میں انتقال ہوا مشکل زمین میں شیرگوئی کی مثال ان کی وہ ناد بھی ہے جو انہوں نے سرور کونین کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت کے طور پر لکھی ہے سماعت فرمائیے اینا سے ہے یہ تیری سلخ اے نگارم بشت اینا سے ہے یہ تیری سلخ اے نگارم بشت کہ ہو نہ پن جائے میرے جہاں کزی نہا رنگوشت اے نگارم بشت موجزوں کا جس کے قبیر محمد عربی موجزوں کا جس کے قبیر نہ کر سکے فلک پیر کا شمارنگوشت نہ کر سکے فلک پیر کا شمارنگوشت ہنا سے ہے یہ تیری سرخ اے نگارنگوشت ہنا سے ہے یہ تیری چمن میں اس کی رسالت کا جب پچھائے ہیں ذکر علم کرے ہے شہادت کی شاخصہ رنگوشت علم کرے ہے شہادت کی شاخصہ رنگوشت ہنا سے ہے یہ تیری سرخ اے نگارنگوشت اے نگارنگوشت کہ ہو نا پن جائے میرے جاں کی زینہ رنگوشت ہنا سے ہے یہ تیری تیری یそして Й يے نگارنگوشت شاید ہوا نگارنگوشت شکرید ای شغل ها نگارنگوشت خیل وح st returns